اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس وان یترکوا ان یقولوا آمننا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم یہ صورت مبارکہ چھترہ نوٹ کر دیجئے کہ تقریباً تعیون کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سکایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے اپنے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکہ والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چھٹکیوں میں اڑا دیں استہذا ہے تمسکر ہے شائر ہے سائر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بدل ہو کر بیٹھ جائیں محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو دائی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استہذا سے تمسکر سے یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے درویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں اوچھے گھرانوں کے نوجوان محسط بن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن افان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور فلاں آ گئے ہیں سعاد ابن ابی وقاس آ گیا وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح کی اوچھے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا جو اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی مکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے بادے رکھا اس کا دودھ پیا جب آپ نے چاہا اس نے زبا کیا اور گوشت کھا لیا تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ ایک مکری کیوں زبا کی تم نے بھئی مکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں ستائیں ماریں حلاک کر دیں کوئی ان پر مقربہ قائم نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے وہ قرشی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ مکہ میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حیثیت سے جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچہ موجود تھا ان چیزوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آگئے اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیرے کفالت انہوں نے مکہ میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی یہ لونی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ یہ تیم کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا اس کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سرپراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو اس تورچر کے ذریعے سے اور تورچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دولوں کو شہیر کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار نے ببشکل جو ہے جان بچائی اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچالی اور پھر اس پر پشتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لئے کلمہ کفر انشان کہجے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوئی ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بعاف فرمانے والا ہے باران یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید انہی میں سے ایک ہے خباب الالعرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ بھی کوئی اوچھے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگاریں جو ہیں وہ لٹائے وہ زمین کے اوپر بچھائے گئے انہیں بلایا گیا اتارو اپنا کرتا کرتا اتار دی اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر لنگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیئے گئے پھر یہ کہ اسی نے اسی انگاروں سے ان کی خال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چرمی پگلی اس سے وہ انگاریں جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے یہ صورتحال تھا تو وہ حضرت امامات جو ہیں خباب الارت رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدک اتنی ایسی ہو گئی کہ لاقابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں جو ایک طرف کو سایا تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارے لئے دعا نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لئے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کم تک ہم جھیلیں گے کم تک برداشت کریں گے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناغوار گزر آپ اٹھ کر بیٹھ دے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاکر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو سر میں مانت دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں سبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ انکبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں جاہب آتے ہیں لوگوں کو قربانیاں دینی پڑے گی تب ہی کوئی کام ہوگا بغیر اس کے تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیور کریں اور انہیں ستائیں تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں اور یہ اس اعتبار سے ذروت السنام ہے پورے قرآن مجید میں کس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لے کل شاہین ذروت یا کل شاہین سنام ہر شاہ کی ایک چوٹی ہوتی ہے وَسَنَامُ الْقُرَانِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حقیب میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کراتے ہایا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذروت سنام ہے یہ رقوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروت سنام ہے قرآن مجید کا اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے اظہار خفگی ہے اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیت میں آپ کو نوٹ کر آ چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوستو چودہ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے آیت نمبر ایک سو بے آلیس اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر سولہ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے یہ ہے جڑ اور بنیاد جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یہ سمجھئے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمائے ہوئیں ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہیں احسب الناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلطی غلط تیمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے عطاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو احسب الناس وَيُتْرَقُوا يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتُرُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا ہے آزمائش کے بغیر ہم نے کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں وَرْفَلَيَعْ لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْ لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الیمان ہے کون قوی الیمان ہے کون صادق الیمان ہے کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دودھ پینے والا مجنوع ہے اور کون واقعیتا جانسار مجنوع ہے یہ سب کس پتا چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو لازماً اللہ واضح کر کے رہے گا مبرہن کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمائع کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اب اس کے ساتھ یہ دیکھئے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رقوع میں یہ دو آیتیں آئی ہیں کیونکہ ایک آیت تو حروف مقتعاد پر تھی یہ دو آیتیں آئی ہیں اس میں تو ڈانٹ ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ اکرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوا کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کے دل جوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترہیب ہے تو ترغیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈاٹتا بھی ہے کوئی گرکی بھی دیتا ہے کوئی جھرکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے سوضا بھی دیتا ہے پھر لیکن کسی وقت پھر یہ ہے کہ حوصلہ افضائی بھی کرتا ہے تھپکی بھی دیتا ہے پیچ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے اس کے حدیث میں آیا خلق و آیال اللہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے قلبے کی حتیت رکھتی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سردنش کی اور اظہار ناراض گی اظہار خف گی اب دو آیتیں دیکھئے کیا سمجھا ہے گمانکیاں ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے ٹوٹر کر رہا ہے یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ کوئی سختیاں کر رہا ہے گلے میں رسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کی طریقے سے گسیتا جا رہا ہے بکتی کی گلیوں کے اندر اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے غزبہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے اس کے بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی تاکہ اسے قید کر لیں قتل نہ ہونے دیں قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر تو وہ پورا غصہ انہوں نے اسے دوتارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکہ میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو تو نالا ہے بلبل شہیدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے بازے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بل آخر پکڑیں گے انہیں دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دل جوئی کے لیے جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین لکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو شیطان یہ وسوسانہ کہیں تمہارے دنوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وسوسانہ اندازی کرتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین لکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری انتمام کی سار اور قربانی کی جو تم گنے رہے اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلح دے گا وہو سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پہشیدہ نہیں اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت میں آگئی دو آئین تھی سرزنش کی انداز میں دو دل جوئی کی انداز میں اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے وہ کیا ہے دیکھو اگر تم کو قربانیاں دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو عصار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے یہ ہم سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے تو مگر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے یہ احسان مانو منت منح کی خدمت سلطہ ہمی کنی اس کا احسان نہ درو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی منت سناسزو کہ بخدمت بداشتت اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو وَمَن جَعَدَ فَإِنَّمَا جُدَائِدُ نَفْسِ اب دیکھ رہے گی کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُّنَّ عَلِيْا لَعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے گنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحِ اب ایک آیت آرہی پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے ان مسئیبتوں کو جہ لیں گے لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِنْ ہم لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کے مرائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہم نے ہٹا دیں گے اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم نے لازمًا بدلا دیں گے اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر لون مشدد جو ہے وہ کس قدر تقرار کے ساتھ آ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ آیت عبر تین کے اندر بھی دو مرتبہ وصیغہ آیا اب یہاں جو آیا لَلُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم لازمًا ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَا لَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یقیناً بدلا دیں گے انہیں بہت امدہ ان کے عمال کا